اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو نیشن کامرس گروپ میں خوش حمدید کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج ہم ایکنومکس میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس نیشن انکم اور اس کی ٹائپس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سٹوڈینٹس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو بڑھتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹاپک کیا کہتا ہے سٹوڈینٹس نیشن انکم کی ہم ڈیفنیشن سے آغاز کرتے ہیں کہتا ہے نیشن انکم is the total value of countries final output of all goods and services produced in one year نیشن انکم سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک سال کے عرصہ کے دوران ملک میں جتنی بھی goods and services کو produce کریں وہ آپ کے پاس ہوتا ہے نیشن انکم بے شک وہ آپ goods and services آپ agriculture sector سے produce کریں service sector سے کریں یا industrial sector سے کریں ان سب کو آپ sum کریں گے تو وہ آپ کے پاس ہو جائے گی نیشن انکم نیشن انکم کو اردو میں قومی عامدنی کہتے ہیں اس کی سٹوڈینٹس آپ کے پاس six types ہیں six میں سے ہم تین types کو اس ویڈیو میں discuss کریں گے تین کو نیکسٹ میں کریں گے سب سے پہلے type کا نام آپ کے پاس ہے gross domestic product جس کو آپ gdp سے represent کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس gross national product جس کو آپ gnp سے represent کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس net national product جس کو آپ nnp سے represent کرتے ہیں چوتھی ہے آپ کے پاس national income جس کو آپ ni سے represent کرتے ہیں پانچویں ہے آپ کے پاس personal income جس کو آپ p.i سے show کرتے ہیں اور لاست ہے آپ کے پاس disposable personal income جس کو آپ dpi کے ساتھ represent کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہم اس ویڈیو میں تین ٹائپس کو آج ڈسکس کریں گے تین کو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس گراوس ڈومیسٹک پروڈکٹ دیفنیشن کہتی ہے گراوس ڈومیسٹک پروڈکٹ is the total market value of final goods and services produced within a country in a specific time period گراوس ڈومیسٹک پروڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک سال کے عرصہ میں ایک کنٹری کے پرسنز کنٹری میں رہ کے جو ارننگ کریں وہ آپ کے پاس ہوتی ہے جی ڈی پی یعنی کہ ملک کا پرسن ہے ایک ملک کا رہشی ہے ملک میں رہ کے وہ ارننگ کریں تو وہ آپ کے پاس ہوگی جی ڈی پی سٹوڈنٹس اگر ہم جی ڈی پی کی ایکویشن کو دیکھیں تو ایکویشن آف جی ڈی پی ہمارے پاس ہے جی ڈی پی is equal to c plus i plus g c سے ہمارے پاس مراد ہے c is equal to consumption i ہمارے پاس ہے investment جی ہمارے پاس government expenditure ان تینوں کو ہم اگر ایڈ کریں تو ہمارے پاس g ڈی پی بنے گی consumption investment اور government expenditure اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس دوسرے جو ہے دوسری ٹائپ اس کو ہم کہتے ہیں gross national product جس کو ہم represent کرتے ہیں جی ڈی پی سے کہتا ہے gross national product which includes all final goods and services produced by resources owned by that country resident whether located in that country or elsewhere جی ڈی پی سے مراد یہ ہے کہ ایک کنٹری کا پرسن بے شک وہ ملک کے اندر رہ کے earning کرے یا ملک سے باہر کرے تو وہ آپ کے پاس جی ڈی پی ہوگی یعنی کہ ایک پکستان کا بندہ سعودی عرب میں جا کے کمائی کرتا ہے earning کرتا ہے تو وہ اس کی income جی ڈی پی میں شامل ہوگی سٹوڈنٹس اگر ہم جی ڈی پی کی ہم equation دیکھیں تو equation of جی ڈی پی جی ڈی پی اس اگل ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس این ایکس سی آئے آپ کے پاس consumption آئی ہے آپ کے پاس investment جی ہے آپ کے پاس government expenditure پلس این ایکس یعنی کہ consumption investment government expenditure اور اس کو آپ adjust کریں net export کے ساتھ net export سے مراد یہ ہے کہ آپ import میں سے export کو منس کریں آپ کے پاس net export ہو جائے گی ان چاروں factors کو آپ پلس کریں گے آپ کے پاس GNP آ جائے گی اس کے بعد students ہمارے پاس last topic ہے net national product جس کو آپ NNP سے represent کرتے ہیں definition کہتی ہے net national product which includes all final goods and services produced by resources owned by that country resident weather located in the country minus depreciation students simple ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ NNP سے مراد اگر آپ GNP میں سے gross national product میں سے depreciation کو minus کریں تو آپ کے پاس آ جائے گی net national product same to same آپ کے پاس وہی equation بنے گی صرف آپ نے depreciation کو net gross national product میں سے minus کرنا ہے تو آپ کے پاس net national product آ جائے گی یعنی کہ ہم equation دیکھیں C plus I plus G plus NX minus D C اسی طرح سے آپ کے پاس consumption ہے I آپ کے پاس investment ہے G آپ کے پاس government export نیچے رہے NX آپ کے پاس net export ہے اور minus D D for depreciation depreciation اس کے پاس students بہت زیادہ شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو کو watch کیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے لیکچر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ